میرے نام شاہستہ ہے اور میں مانو کی ماں ہوں ہمارے میں ایک گروہ کا رشتہ ہوتا ہے ایک ماں کا رشتہ ہوتا ہے میں اس کی ماں تھی دو سے تین سالوں کے میں مانو کو جانتی ہوں جب وہ میری ماں میری بیٹی بنی ہے وہ مانو ایک اچھا انسان تھی ٹھیک ہے وہ اپنے مطلب کسی کے ساتھ اتنا خاص لین دین نہیں تھا اپنا آرام سے بس اچھے سے کمرے میں رہنا اپنا باہر بس پرگرام پہ جانا پاپس آنا مطلب کسی کے ساتھ اتنا اس کے ساتھ وہ نہیں تھا کہ مطلب لڑائی جھگڑی کس سے کرنا ہے کسی کے پیچھے باتیں کرنا کسی کے ساتھ بیٹھ کے مطلب چار لوگوں میں بیٹھ کے کسی کے حقیقت کرنا ایسا انسان نہیں تھی اچھا انسان تھی بہت اشٹ آئے ہم نے اس کے ساتھ گزار آئے جو اس کو ابھی تک ہم بھول نہیں پائے اس کے دوست کے وجہ سے یہ بس بہت لڑائی جھگڑے رہتے تھے اور بہت پریشان رہتی تھی ابھی کچھ دن تو ایسا تھا کہ یہ ساتھ ایک افتہ دو افتہ ایسے ہو گئے کہ بلکل بات کرنا ہمارے ساتھ نہیں تھا مطلب گھر میں بات اندر کمرے میں رہنا بار نکلنا بس پھر اوپر آتی تھی ہمارے پاس میرے ساتھ میں رہتی ہے میری دوست بلبل اس کے ساتھ بیٹھ رہتی تھی کمرے میں بس ہم ساتھ بیٹھ رہتی تھے بس ہلکا بلکا بات کرنی اور بس موبائل میں اور ٹرائم پرٹرول جو ہوتی ہے ویڈیوز وغیرہ یہ دیکھنا بس یہ بیٹھ رہتی تھی یہ چیز ہے اور کسی کے ساتھ میں خاص بات کرنا ہم تو تین دن ہو گئے ہم لوگ تو صحیح طرح سو ہی بھی نہیں پائے سو بھی نہیں پائے مطلب اس طرح گھر ہمارا ایسا سونا ہو گیا ہے ایسے خوف خوف سا بات آتا ہے مطلب یہ مطلب ہم لوگ کوئی بھی سیف نہیں ہیں مطلب یہ یہ معنو نہیں ہے اس سے پہلے بھی کتنے خوجہ سرا چلے گئے یہاں پر مطلب کوئی بھی سیف نہیں ہے بس کسی کا بھی سنتے ہیں بہت دور سے کہ خوجہ سرا کا انتقال ہو گئے ہے خوجہ سرا کو مار دیا ہے گولی مار دی ہے تو ایک عجیب سی ہوتے کہ ہمارا کیا ہوگا ہمیں کب کوئی گولی مار دے کسی پر کیا بھروسہ مطلب یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے مطلب کانون بھی ایسا مار نہیں کہ ہماری تحفظ کرے مطلب پولیس پالے کے بعد جاتے ہیں آفیار لگا نہیں وہ ہمیں لڑنا پڑتے ہیں ان کے ساتھ کیوں ہمارا حق نہیں ہے کیا ایک عورت جاتے ایک مر جاتا ہے عرام سے ان کے آفیار ہوتی ہیں ہم لوگ جاتے ہیں ہم لوگ پھلے مزاق لیا جاتا ہے جس سے کیونکہ مزاق ہو رہا ہے یہ کہ بہت کیونکہ جاتے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ وہاں تھانے میں کھڑ ہوتے ہیں ہم تو بالکل ہمارے سے ایک نارمل ہوگی یہ بات ہے ہمارے لئے تو ہفتے میں ایک دو مردہ تم تھانے میں جاتے ہی جاتے ہیں اور یہی لڑتے رہے ہیں ہمارے آفیار لے لو نہیں لیتے جب لے لیتے ہیں آفیار بھی نہیں بس ایک درخواست طائب کی لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نہ مجرم ہوتا ہے نہ کوئی بندے تھے وہی ہم لوگ چلے خوار ہو رہے ہوتے ہیں ابھی پچھلے بورت نوخار میں کسی خوجہ سرہ نے مارا ہے کسی کو اپنے کسی دوست کو مارا ہے تو اس کو سزا دے دی خوجہ سرہ کو چلو ٹھیک ہے اس کی غلطی ہوگی ہمیں نہیں بتا اللہ خدا اللہ اللہ کو پتا ہے کہ غلطی تھی یا نہیں تھی اس کو سزا دے دی گئے اب مرد کو کیوں نہیں سزا مل رہے جو خوجہ سرہ کیسا غلط کر رہے ہیں